امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرسیتہ فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے آسابی ازلاتی مزاج آسابی ازلاتی تحریک یعنی بلغمی مزاج ناظرین بہت سارے بھائی قانون مفرد آزا کو سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ سیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے میں نے پہلے بھی کافی ویڈیوز بنائی ہیں وہ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو میں ڈسکرپشن کے اندر ڈال دوں گا وہ آپ دیکھ لیجئے گا تو چھے جو تحریکیں ہیں چھے جو مزاج ہیں تو ان میں سے یہ پہلا جو مزاج یعنی پہلی جو تحریک ہے آسابی ازلاتی آج ہم اس پر انشاءاللہ بات کریں گے تو آسابی ازلاتی مزاج کی پہچان ہم کس طرح کریں گے کہ سب سے پہلے ہم مریض کی نفس دیکھیں گے نفس دیکھنے کے لیے چار انگلیاں آپ جو ہے دائیں ہاتھ کی جو کلائی ہے وہاں پر رکھیں گے جیسے ہی آپ رکھیں گے تو اوپر پہلی انگلی پر پہلے انگلی کے پور پر جو نفس آپ کو نظر آئے تو یہ آسابی ازلاتی مزاج ہے آسابی ازلاتی تحریک ہے اس میں سردی کا انصر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے خوشکی تھوڑی بہت اس میں شامل ہوتی ہے تو اس لیے اس کو سرد خوشک بھی کہتے ہیں بعض جو ہے اس کو تر سرد بھی کہتے ہیں لیکن میں اس کو زیادہ سرد خوشک اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑی بہت خوشکی بھی شامل ہو جاتی ہے تو ناظرین اس مریض کا کارورہ جو ہے وہ بلکہ سفید ہوتا ہے پانی کی طرح مقدار میں زیادہ ہوتا ہے اور زبان اس کی جو ہے وہ سفید ہوتی ہے آواز کے اندر آہستگی ہوتی ہے یعنی دھیمی سی آواز ہوتی ہے اور اس میں جو ہے سردی کا مادہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے یعنی سردی غالب ہوتی ہے آہ کیونکہ یہ جو ہے وہ مشینی تحریک ہوتی ہے تو یہ مشینی تحریک جو ہے وہ اپنے پچھلے عضو یعنی اب یہ آساب کی تحریک ہے دماغ کی تحریک ہے تو پچھلا عضو یعنی اس کا جگر ہو گیا تو جگر کے کیمیائی تحریک کے اندر یہ تحلیل پیدا کرتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس تحلیل کو رکنا ہے تحلیل کو رکنے کے لیے وہی اس کا جو زد ہے سردی کا گرمی زد تو وہی گرم غزائیں جو ہے وہ ہم دیں گے تو اس سے جو ہے اس کی تحلیل وہ رک جائے گی یعنی چار نمبر غدی ازلاتی تحریک کی ہم دوائی دیں گے اور اسی تحریک کے ہم غزا دیں گے تو مریض کی جو علامات ہوتی ہیں تحلیل کی وجہ سے وہ انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہی وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو ناظرین اس میں جو ہے آساب کا تعلق جو ہے وہ قلب و ازلات سے ہوتا ہے اس کو بلغمی مزاج سمجھا جاتا ہے اور اس کو تھنڈا مزاج بھی سمجھا جاتا ہے تو جتنے بھی تھنڈے مزاج سے تعلق رکھنے والے امراض ہیں وہ اسی مزاج میں ہوتے ہیں مثلا فالج ہے لو بلڈ پریشر ہے جسمانی دردیں ہیں حیضہ ہے دل میں سراخ ہے بھوک کا نہ لگنا ہے میدہ کمزور ہونا ہے دل کمزور ہونا جگر کا کمزور ہونا خون کی کمی ہونا بالوں کا گرنا بالوں کا سفید ہونا عورتوں میں حیض کی کمی ہونا یا بندش ہونا بلغمی درد سر ہونا سر بوجھل ہونا نسیان ہونا بلغمی خانسی ہونا سکتہ ہونا اسحال ہونا جریان ہونا نفس میں کمزوری ہونا اسکاتے حمل ہونا اور اسپرم میں کمی ہونا پاگل پن ہونا گنگے ہونا بہرے پن ہونا بھنگے بچے پیدا ہونا لڑکیاں ہی لڑکیاں پیدا ہونا بانچپن ہونا یہ تمام تر امراض جو ہے وہ اسی مزاج سے تعلق رکھتے ہیں اسی تحریک سے تعلق رکھتے ہیں تو ناظرین اسی تحریک کے اندر جگر کی تحلیل ہو رہی ہوتی ہے تو جگر کی تحلیل سے بچانے کے لیے وہ ہم غزائیں دیں گے وہ ہم عدویات دیں گے جس سے اس کا تحلیل ہونا رک جائے تو اس میں ہم جو ہے وہ ملین مسحل اور محرک تریاق اکسیر مرس کی جو ہے وہ درجات کے مطابق ہم غزائیں اور دوائیں تجویز کریں گے تو ناظرین ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے اور اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریجئے اور بیل آئیکان یعنی گھنٹی کے نشان کو پریس کرجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی میں اجاز چاہتا ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک جات اللہ حافظ